کراچی کو اصل شکل میں بحال نہ کرنے پر سپریم کورٹ برہم حکومت سندھ کی مافی پر مافیاں وزیراعلا سندھ کا ٹہرے میں عدالت نے عمل درامت کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی چیپ جسٹس نے کہا سارا کراچی گاؤں میں تبدیل ہو گیا ہے سب نے دیکھا مردم شماری میں کراچی کے ساتھ کیا کیا گیا گرین لائن جون دوہزار اکیس تک چلانے کا حکم کہا شکر ہے سندھ حکومت نے ائرپورٹ کسی کو الارٹ نہیں کیا تجاوزات ہٹانے کا اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے وزیراعلا سندھ نے سارا ملبا سابق میر پر ڈال دیا بولے وسیم اختر کے پاس اختیار تھا انہوں نے کام نہیں کیا سابق میر وسیم اختر کی سما سے گفتگو بولے میں نے تو تجاوزات ہٹائیں وزیراعلا سندھ نے کچھ نہ کیا گلیوں میں اونچی اونچی امارتیں بنا دیں پورا شہر تباہ کر دیا آپ لوگ کراچی کو قبرستان بنا کر چھوڑیں گے سپریم کورٹ میں بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی بھی سرزنش کڈنی ہل کی بقیہ راضی بھی آج ہی کلیر کر آئی جائے تجوری ہائٹس کی تعمیر بھی روکی جائے کمیشنر کراچی کو پروجیکٹ ٹیک آور کرنے کا حکم تجوری ہائٹس کا کیس عدالت میں میار عزاربانی کے بار بار بولنے پر چیف جسٹس برہم بولے آپ عدالت میں کھڑے ہیں یا پبلک پلیس پر؟ آپ کو معلوم نہیں کہ عدالت میں کیسے بات کرتے ہیں؟ بار بار مداخلت کیوں کر رہی ہیں؟ کیا کلائنٹ سے وعدہ کر کے آئے ہیں؟ عدالت سے ڈانٹ پڑھنے پر عزاربانی کی معاصرت باغوں کا شہر لہور اب تک ساف نہ ہو سکا کئی علاقوں میں کچرے کے دھیر موجود کورا اٹھانے کی بجائے جلا دیا گیا الو ایم سی کہتا ہے بیس ٹن سے زائد کچرہ اٹھا لیا ہے یہ روٹین کا کورا ہے اگر کچرہ اٹھا لیا ہے تو پھر یہ دھیر کیسے ہیں؟ شہریوں کا سوال ملک بھر کی ریلوے کالونیز میں بغیر میٹرز بجلی کا استعمال سالانہ ڈھائی ارب روپے کے نقصان کا انکشاف وابڑا ریلوے حکام کی ملی بھکت کا نتیجہ وزیر ریلوے آزم سواتی نے ریپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی وزیر آزم کا معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کالونیز میں بجلی کے پچیس ہزار میٹرز لگانے کا حکم پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استفعے دے گی یا نہیں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا سیاسی بہران اور پی ڈی ایم کے پرگرام آف ایکشن پر بات ہوگی لانگ مارچ اور انتخابی اصلاحات کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل مولانا نو مالودوں کو ساتھ لے کر سیاست میں گڑڈا گڑڈی کھیل رہے ہیں فردوہ ساشی قوان کی تنقید کہا زرداری نے پی ڈی ایم کا نظریہ ملیہ میٹ کر دیا فضل الرحمن نمائندگی نہ ملنے پر بے روزگار ہو گئے جے یو آئی سے نکالے گئے رہنماؤں کا اجلاس مولانا شیرانی، مولانا گلنصیب خان، مولانا شجاول ملک اور دیگر شریک فضل الرحمن کے خلاف صفبندی اور لاحے عمل پر مشابرت، اہم فیصلے متوقع کراچی کی موسا کالونی میں دس سالہ بچے کے اخوار قتل میں ملوث دو ملزم گرفتار بچے کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ملزمان نے لاش ایف سی ایریا کی جھاڑیوں میں پھینکی نو دسمبر کو بچے کی لاش ملی تھی لاہور میں قتل ہونے والی سات سالہ بچی کا پوسٹ ماتم مکمل میت ورسہ کے حوالے جسمانی آزا کے نمونے فورنزک لیبارٹری بھیجوا دیے گئے گدشتہ روز بچی کے تایازاد نے قتل کے بعد زیادتی کا اطراف کیا تھا ملزمان کی نشاندہی پر لاش جوہر سے برامد ہوئی تھی کراچی میں گیس کی کمی معمول بن گئی الیکٹرک چلہے اور ہیٹر دھڑا دھڑ فروغت ہونے لگے کراچی میں غیر قانونی گیس کمپریسر کا کاروبار اروش پر صدر میں کھلے عام گیس کمپریسر فروغت ہونے لگے کراچی میں تھنڈی ہوائیں چل پڑی شہر میں سرد ترین رات ریکارڈ پارہ ساتھ ڈگری تک گر گیا اس بار ریکارڈ سردی پڑھنے کا امکان جنوری میں بارش بھی ہوگی مہکمہ موسمیات نے خبر دے دی بالائی خیبر پختونخواہ شمالی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سردی قلات منفی بارہ کوئٹہ منفی دس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اپتاباد نتیہ گلی اور چھانگلہ میں برف باری رک گئی آزاد کشمیر میں جاری سیاہوں کی بڑی تعداد گلیات پہنچ گئی